بسم اللہ الرحمن الرحیم صلان اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمد اللہ تعالیٰ معذر ناظرین اگرام سب سے پہلے آپ کے قریب سماعات فرما لیں انشاءاللہ رجیز اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں اتنا نہیں بتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ذم کر دیا ہے اب قیامت تک شجرے میں نام پڑھنے میں ابو طالب کا ہوگا سمجھنے میں محمد الرسول اللہ کا ہوگا جس کی نسل کو نسل کو میرے رب نے قیامت تک نسل مصطفیٰ بنا دیا ہے جی ناظرین کے نام آپ نے سماعت فرمایا یہ جناب ڈاکٹر پیر سید فاروق حمد شاہ صاحب ہے جو کہ جامعہ محمدیہ حسیہ بیرہ شریف کے فاضل ہیں اور آج کل ان کا تعلق منہ جو قرآن سے ہے اور حضرت کا جو آپ نے بیان سماعت فرمایا ہے جس کے اندر جو حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالہو نے جنابِ امی طالب کی ذات میں ہمارے آقا و مولا جنابِ سیدنا حضرتِ محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابی و بارکہ و سلمہ کی ذات کو زم کر دیا ہے ماعذر اللہ اور پھر جناب فرما رہے تھے کہ جس کی نسل کو میرے رب نے نسلِ مصطفیٰ بنا دیا ہے اور پھر مزید جناب نے یہ بھی فرمایا کہ اب قیامت تک شجرے میں نام پڑھنے میں جنابِ امی طالب امی طالب قائے گا لیکن سمجھنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا اب یہ ان کے تین جملے انتہائی قابل گرفت ہیں یہ کہنا کہ جناب عبی طالب کی ذات میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کو ضم کر دیا ہے اللہ کی ذات نے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب عبی طالب کی ذات اور جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات یہ دونوں زواد ایک ہیں اس سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے معاذ اللہ کہ جو منصبِ نبوت و رسالت پر فائض ہونے کے لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے ایسے ہی پھر معاذ اللہ جنابِ ابی طالب کا بھی معصوم ہونا ایسے ہی پھر ان کی جو آگے آل حضرتِ سیدنا مولا علی پاک شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنو کی ذات ہے وہ بھی معصوم ہے معاذ اللہ پھر ایسے ہی آگے جو ان کی نسل ہے جو بارہ امام ہے ان کا بھی معصوم ہونا اب اس حضرت کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنابِ ابی طالب کی ذات میں محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کو ضم کر دیا ہے تو یہ اصل نظریہ وہی روافظ والا ہے روافظ یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بیت و حضرتِ مولا علی پاک شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنو کے پاس آنی تھی غلطی سے فرشتہ حضرتِ جنابِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کی مقدس ذات کے پاس لے کر کے چلا گیا اور انہی کا یہ نظریہ ہے کہ نبوفت میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنو کی پارٹرنشپ ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اور روافظ کا ہی یہ نظریہ ہے کہ نبوفت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ امامت کے عنوان سے ترقی کے ساتھ آج بھی جاری و ساری ہے اب مولا باکر مجلسی کو اٹھا کر دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری کہ امامت کا درجہ پیغمبری سے بالا تر عرف و عالی ہے جو وہ بالا امام معصوم سمجھ کر پھر معاذ اللہ ان کو معصوم بھی اس درجہ کا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر سے اوپر اس کو درجہ دیتے ہیں جناب ڈاکٹر پیر سید فاروق حمد شاہ صاحب خدا کے لئے آپ اس قدر غلوف نہ کریں اگر جناب امان ابی طالب کی قائل ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے لیکن امان ابی طالب کی آر میں اتنا غلوف کرنا اتنا غلوف کرنا کہ معاذ اللہ سمم معاذ اللہ توہین رسالت کا ارتقاب کر بیٹھنا یہ کہاں کی شریعت ہے اور یہ کہاں کا دین ہے مجھے حیراندی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ کہنواتے اپنے آپ کو پی ایش ڈی ڈاکٹر ہیں لیکن ان کو سرکار دعالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پر آج بھی معاذ اللہ زبان دردیا کی جا رہی ہیں ان کی ایمان کے لحاظ سے کتابی لکھی جا رہی ہیں اور لیکچر دلوائی جا رہے ہیں اور دیئے جا رہے ہیں لیکن آج تک اللہ ما شاء اللہ ان سعادات میں سے کسی کو میں نے اس قدر جوش میں ایمان والدین مصطفیٰ قریم علیہ السلام کو ثابت کرنے نہیں دیکھا کیا جو معاذ اللہ سرکار کے والدین کریمین تیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حرضہ سرائی کرتا ہے تو کیا اس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو عذیت نہیں پوچھتی لیکن ہاں تو مجھے اللہ ما شاء اللہ ان سعادات میں سے کوئی بھی اس قدر لمبا چوڑا کلام کرتا دکھائی نہیں دیتا لیکن جب بھی کوئی کلام کرتا ہے تو اس لحاظ سے اتنا غلو کرنا کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ نبوت کے ساتھ جا کر ملا دینا اور پھر جناب کو یہ کہنا کہ جن کی نسل کو میرے رب نے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا ہے میرا جناب کی ذات سے سوال ہے کہ اگر جناب کے اس دعوے کو اکسپٹ کر لیا جائے اور مان لیا جائے کہ جناب ابی طالب کی نسل نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر جناب کے نزدیک تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے علاوہ جو جناب ابی طالب کی اولاد ہے اس کو بھی سید کہہ سکتے ہیں وہ بھی عالی رسول ہے وہ بھی صدات کرام ہے امت کیجئے فتوہ دے دیجئے کہ جناب ابی طالب کی جتنی بھی اولاد ہیں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے کے سارے سید ہیں سارے کے سارے حسدات کرام میں ان کا شبار ہوتا ہے سارے کے سارے آل رسول ہیں جبکہ سادات کرام اور سید اور آل رسول صرف اور صرف وہ ہیں جو حضرت سیدنا آلی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاطور جنت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے بطن عطر سے جو نسل چلی ہے صرف اور صرف انہی کو ہی آل رسول صدات کرام اور سید کہہ سکتے ہیں اور جو مولا علی پاک رضی اللہ تعالی انہوں کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے علاوہ دیگر ازواج سے ہوئی ہے انہوں کو بھی سید نہیں کہہ سکتے اگر جناب اس دعوے کو مان لیا جائے پھر تو سب کو سید کہنا چاہیے اور پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے آپ جیسے پی ای ڈی ڈاکٹر پہ اس کی ریسرچ اس کی تحقیق پہ جبکہ میرے مامو علی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نسل کے چلنے کے لحاظ سے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ تعالی جعل ذریتا کل نبی فی صلبہ و جعل اللہ تعالی و تعالی زریتی فی صلبہ علی ابنی عبی طالب کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی پشت میں رکھا ہے علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سلم میں اور پشت مبارک میں رکھا ہے اس لیے تو میرے امام امام علی سنت مجد دین ملت پروانے شمی رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس حسیل العزیز نے مقام علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور مرتب علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماتے ہو یہ فرمایا تھا ہر نبی را ذریت در سلبعو نہادہ ان نسل پاک مصطفیٰ از پشتتو برامدہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی نسل اس کی پشت سے چلائی ہے اس کی سلب سے چلائی ہے لیکن اے علی تیری شان تیرا مقام کیا ہے اللہ نے نسل پاک مصطفیٰ از پشتتو برامدہ اللہ نے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ تیری پشت سے چلائیا ہے اس لیے ناظرین اکرام اس طرح کے لوگ آپ کو آئی روز ملتے رہیں گے جو ایک خاص ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے ہم نے بھی مسئلہ کے حقہ علی سنت و جماعت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کی برگئی اقتصمی دعای کہ اللہ ہم سب کو مسئلہ کے حقہ علی سنت و جماعت پر قیم و دیم رکھے اللہ ہم سب کی امانگی اور عقیدے کی حفاظت فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ